محسوس دوستو اسلام علیکم کہ اچانک اسے ایک شخص نظر آیا اس نے اسے بتایا کہ میں جنگل کے چپے چپے سے واقف ہوں میں آپ کو یہاں سے نکلنے کا راستہ بتاؤں گا وہ شخص اس کے پیچھے چلنے لگا لیکن تھوڑا بہت پھرنے کے بعد اسے پتا چلا کہ وہ شخص خود بھی انچان ہے وہ خود بھی گمشدہ ہے اس لیے وہ شخص اسے چھوڑ کر خود ہی راستہ تلاش کرنے لگا چلتے چلتے اسے دوسرا آدمی ملا اس کے پاس بقاعدہ نقشہ بھی تھا اس نے کہا کہ میرے پاس نقشہ بھی ہے اور اس نقشے کے ذریعے میں آپ کو جنگل سے باہر جانے کا راستہ بتا سکتا ہوں وہ شخص بڑا خوش ہوا اور اس آدمی کے پیچھے چلنے لگا لیکن کچھ دور چل کر معلوم ہوا کہ اس کا نقشہ ہی غلط تھا اسی طرح اس کو درجنوں بندے ملے اور ہر ایک نے اس کو راستہ بتانے کا دعویٰ تو کر دیا لیکن کوئی بھی اس کو راستہ نہ بتا سکا آخر وہ تنے تنہا چلنے لگا سردی کی شدت کی وجہ سے وہ اپنا ہاتھ گرم کرنے کے لیے کوٹ کی جیب میں ڈالا تو اس کے کوٹ کی جیب میں کوئی سخت چیز اس کے ہاتھ سے ٹکرایا اس نے وہ چیز نکال کر دیکھا تو وہ ایک کام پاس تھا یعنی قطب نمات تھا جس سے سمت کا تعیون کیا جاتا ہے وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے اس آلے کے ذریعے سمت کا تعیون کر دیا اور باہفاظت جنگل سے باہر نکل آیا ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے اندر چھپی ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم ہی جانتے ہیں اگر ہم دوسروں کے مشورے پر عمل کرنے لگے اگر ہم دوسروں کی تقلید کرنے لگے دوسروں کی نقل کرنے لگے تو کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکیں گے اگر ہم نے منزل پر پہنچنا ہے اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا جب ہم اپنے اندر جھانکیں گے اور اپنی صلاحیتوں کے بارے میں علم حاصل کریں گے جب ہمیں پتا چلے گا کہ میرے اندر کونسی صلاحیت ہے میں کونسا کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں تو پھر کامیابی ہمارے قدم جمعے گی اگر جنگل میں گم ہونے والے شخص کی طرح ہم دوسروں کی تقلید کرنے لگے تو وہ ہمیں غلط راستہ بتائیں گے وہ اپنی صلاحیتوں اپنے سوچ اپنی فکر کے مطابق ہمارے لئے راستہ متعین کریں گے جو کہ ٹھیک نہیں ہوگا لیکن جب ہم خود اپنی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اپنی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اپنے لئے راہ متعین کریں گے تو اس میں کامیابی یقینی ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ